اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج فروری 1984 کی تین تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ علم الزمل کی آیت دس سے ہو رہا ہے سیون تھیری اوئر ون سیرو اس صورت کا پس منظر اور صاحب کا آیات کی تفسیر گزشتہ دو درسوں میں غالباً سامنے آ چکی میں نے بتایا تھا کہ اب وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں وہ کشم کش جو گزشتہ اتنے سالوں سے حق اور باطل میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخالفین میں آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی اب وہ اپنے آخری مراحل میں پہن گئی اور یہ کشم کش تسازم کی شکل اختیار کر گئی نکھر کر کھل کر سامنے آ گئے اور یہ جو آخری پاروں کی یہ صورتیں ہیں ان میں انی واقعات کے متعلق کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے سابقہ درستوں میں پہلی آیات میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہا یہ گیا یعنی اس کا پاسمنظر کوئی یوں ہے کہ اب یہ اتنا مصروفیت کا دور آ گیا کہ قرآن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رات کے حصے میں ٹھیک ہے اس پروگرام کا تقاضہ ہے کہ اس کے لئے رات کو بھی جاگا جائے لیکن اتنا زیادہ نہ اس میں کیجئے یہ جسمانی طور پر طبی طور پر زیادہ عرصے تک یہ جاری نہیں رکھا جا سکے گا کم کیجئے اس میں کچھ ہے کیونکہ انہا لکف انہار سابن طویلہ دن بھر میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے آپ کو اس قدر تغو دو کرنی پڑتی ہے اس قدر کوششیں کاوشیں مصروفیتیں ہوتی ہیں کہ پھر تو نظر آیا کہ دن بھر کا یہ پروگرام تھا اور پھر رات کو سکون میں جو کچھ سارا دن کیا تھا اس پہ ایک جائزہ اس کا لینا نظر سانی کرنا کل کے لئے نیا پروگرام مرتب کرنا یہ تھا جو قرآن نے کہا یہ جو کمیل لیلہ اللہ خلیلن کہ تھوڑا حصہ رات کا جاگہ کرو تو میں نے ارز کیا تھا کہ جب دین پھر مذہب میں تبدیل ہوا ہے تو پھر انہی آیات کے معنی مفہوم اور ان پر عمل وہ کس شکل میں ہوا کمیل لیل کے متعلق کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑا کرتے تھے رات کو اور اتنی لمبی رات تک نفل پڑتے تھے کہ حضور کے پاؤں سو جایا کرتے تھے تو اس کے لئے کہا گیا کہ کچھ کم کیا کرو دن بھر میں سبحن وہ سبحا کا لفت جو ہمارے ہاں تصویر کے لئے استعمال ہوا تو گیا وہ یہ سارا جتنا یہ پروگرام اتنا بڑا نظام کا ایک انقلاب عظیم بھرپا کرنے کا جو پروگرام تھا اس کو جب مذہب میں تبدیل کر دیا تو اب یہ جتنی بھی یہ اکام یہ آیات تھی مذہب کی پرستش میں مذہب کی جس کو عبادت کے معنی پرستش ہو گئے وہ رات کا کھڑا ہونا نفل پڑھنے کے لئے ہوا دن میں ادھر ادھر کی تغوتاز جو تھی وہ تصویر کے لئے چلی گئی اب وہی چیز جو ہے یہی سنت رسول اللہ قرار پا گئی یہی ان آیات کی تصویر قرار پا گئی یہی اس کا مفہوم رہ گیا اور وہ ایک تبدیلی سے ملوکیت میں جب تبدیل ہوئی ہے خلافت تو اس کے ساتھ ہی یہ سارا جو کچھ تھا ایک سویچ آف کیا تو یہ مفہوم سارا بدل گیا اس کے بعد چارہ نہیں تھا کہ ان تمام چیزوں کو مذہب میں جب تبدیل کیے جائے گا تو یہ پرستش کی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو پرستش میں اس کو تبدیل کر دیا میں ارز کر رہا تھا کہ یہ چیزیں خود اگر قرآن کی آیات پر قرآن کی روح سے غور کیا جاتا تو سمجھ میں بات آ جاتی کہ یہ نیئی کوئی پوجا پاڑ یا پرستش کی بھگتی کی بات نہیں ہے کچھ تصادم کی بات ہے اگلی آیت میں یہ کہا ہے یعنی کچھ ایسا ہو رہا تھا جس کے لیے خدا کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا پڑا کہ برداشت کرو اس چیز کو جو کچھ یہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ استقامت برتو سواد سے اس کچھ ہیلو ہمت نہ ہارو جمع رہو تو گویا یہ چیزیں کچھ ایسی تھی کہ جس کے لیے بڑی ہی استقامت کی ضرورت تھی بڑی برداشت کی ضرورت تھی بڑی ہاؤسلے کی ضرورت تھی اس قسم کے کوئی باتیں تھی نا ورنہ سیدھی بات ہے کہ اگر یہی مفہوم تھا کہ رحم نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کرے ہوکے نفل پڑا کرتے تھے آدھی رات تک اور پھر تحجد کی نماز میں آ جاتے تھے تو یہ جو مخالفین تھے ان کے لیے یہ وجہ شکایت کیا تھی یہ ٹھیک ہے پڑھتے رہیے ساری رات پڑھتے رہیے آپ دن بھر بھی آپ پڑھتے رہیے آج بھی یہ جتنا کچھ پرستش کی بات ہے غیر مسلم حکومتیں یہ ساتھ ہمارے ہاں ہندوستان کی حکومت بھارت کی حکومت مسلمان کو ایک نظر نہیں دیکھ سکتی لیکن وہاں بھی یہ وہ یہ اطراز اس پہ نہیں کرتا ہے کہ یہ رات کو نفل کیوں پڑھتا رہتا ہے اور دن میں عبادت کیوں نماز کیوں پڑھتا رہتا ہے یعنی یہ وجہ اطرازی نہیں ہو سکتا تھا اور وہاں تو پھر مکہ کو چھوڑ کے حضور مدینہ بھی تشریف لے آئے دن میں ان سے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے ان کی تفسیر کے مطابق رات کو آپ نفل پڑھتے رہتے تھے تو یہ کونسی ایسی بات تھی جس کے بعد یہ کہنا پڑھا کہ وَسْبِرْعَلَا مَا يَقُولُونَ اور سٹیج وہ آگئی کہ جو آخری مراحل میں یہ ہوا کرتا ہے اگلا فکرہ وَحْجُرْهُمْ باتیاری ہو چکی ایک عمر آپ نے اس میں اپنی صرف کی کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے ان کو بتایا جائے کہ تباہی اور بربادی تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے اپنی روش میں تبدیلی پیدا کرو بچ جاؤ گے قرآن کے مختلف مقامات پہ کہ نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا غام گسار غام خار کہا یہ ہے کہ اپنی جان کو مت گھلاو ان کی خاطر یہ زدی ہیں ان کے مفاد جو ہیں ان پہ حضاد پڑتی ہے تمہارے ان کے لاب کی بات سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے ان کی لیکن اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر یہ بات نہیں مانیں گے اور آخری چیز یہ ساری عمر یہ کرنے کے بعد یہ بات کہ کنارہ کش ہو جاؤ ان سے چھوڑ دو اب ان کو قطع تعلق کر لو ان کے ساتھ تو گیا یہ آخری مرحلہ آ گیا یہ کوئی ایسی آسان سی بات نہیں تھی یہ کسی طبیب کا مریض کی بالی سے یہ کہہ کے اٹھ کے چلے جانا کہ نہیں میرے باس کی بات نہیں رہی وہ ختم ہوا اٹھتے ہوئے جو آ بھر کے وہ یہ کہہ دے کہ یوں خدا کی خدای برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں تو وہ تو جیتے جی مر جائے گا اس کے بعد آج تو یہ لفظ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کہہ دیئے کہ اچھا تمارا میرا کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں لیکن آپ گھرائی میں جا کے دیکھئے ایسا طبیب مشہد جو اپنی جان کھولا رہا تھا ان کی حفاظت کے لئے ان کی بہتری کے لئے اس کے متعلق یہ بات کہ ٹھیک ہے بھائی میں اب کچھ واسطہ نہیں ہوں میں اب کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لئے یہ بہت بڑی چیز تھی اور پھر آخری مرحلہ ہے یہ اس کشمکش کے اندر یہ کہنا واجرہم اور قرآن ہے واجرہم کے بعد حجرن جمیلا یہ بات بھی حسن کارانہ انداز سے کہو مخالفت مخاسمت تصادم دشمنی مقابلہ وہ تو ایک طرف رہا کنارہ کشی اور علیب کی بھی اختیار کرو تو حسن کارانہ انداز سے اختیار کرو یہ فرق ہے دنیاوی سیاست میں اور قرآنی سیاست میں لیکن بہرحال واجرہم کا کی منزل تو آگئی نہیں ہے معلوم ہو گیا کہ اگلا قدم اب وہ نہیں ہوگا جو اس سے پیشتر اتنے سالوں تک ہوتا رہا ہے کہ تنظیر ہی ہو آگئی ہی ہو وارن کرنا ہی ہو بلکہ اب کوئی منزل وہ آگئی ہے جس میں اب تصادم نہ گزیر ہو جائے گا کہ یہ کہہ دیا کہ اچھا بھئی اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں رہا واجرہم جمیلہ اور اگلی بات واضح کر دیتی ہے جو میں تین درسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ یہ منزل کون سی تھی اب تکراؤ کس بات سے تھا میں پھر دھوڑا دوں کہ یہ جو انقلاب کی آواز بلند کر رہے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو برپا کرنے کے لیے یہ عملی جدوجہد ہو رہی تھی اس میں ان قریش کا باقی کچھ نہیں بچتا تھا قریش قبیلے کے اعتبار سے وہ جیسے آج کل کی ہمارے برادریوں میں اور ذاتوں اور گھوتوں میں وہ سید ہو جاتے ہیں قریش تو پوچھو نہیں کہ اپنے قبائل میں ان کا کتنا مقام ممتاز تھا نسبی اعتبار پار صرف قریشی ہونا ادھر یہ قیفیت ادھر اس انقلابی آواز کی یہ قیفیت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو سیدنا بلال کہتے تھے حبش کا رہنے والا سے حفام آدم غلام ازاد کردہ اور وہ قریش کے بھی اتنے ممتاز گھرانے کی اتنی بڑی شخصیت اور ان کا تو ایک تو نہیں تھے نا یہ سب کی یہ صورت کہ وہ اس قسم کے غلام کو بھی اپنا سردار کہہ کے پکار دیتے تھے مساوات انسانیاں کی تو یہ قیفیت تو قریش سے تو یہ کچھ چھن جاتا تھا قابع کی تولیت یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی سب اس سے ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ریلہ دشدائے والصحف اس ملک میں ان حالات میں جہاں کسی کا کچھ محفوظی نہیں رہا کرتا تھا اور کاروان تو دن زیادہ لٹ جائے کرتے تھے ان کے کاروان قرآن نے خود بتایا کہ سردی اور گرمی میں روان دماغ رہتے ہیں کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی یہ تجارت اور اتنی محفوظ تجارت نسبی اختخار تولیت کعبہ کی مہاجنی جسے کہتے ہیں آپ منارس کے پندت ہی کم نہیں ہوتے تھے اس سے پیشتر اوقع بننے سے پیشتر یہ بڑے بڑے مزاروں کے مجاور جو تھے پوچھو نہیں وہ کیا ہوتے تھے یہ سب کچھ تھا قریش کا اس انقلاب میں اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا تھا اور اگلی آیت نے بات واضح کر دی یہ ٹکراؤ کن سے ہو رہا تھا کہا واجر نہیں ان سے الگ ہو جائے قططلق کر دو اور اگلی بات ہے وَزَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ عُلِي النَّعْمَةِ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا انہیں چھوڑ دو تم ان سے الگ ہو جو میں نپٹ دوں گا ان سے خدا کہہ رہا ہے اب سوچ دیجئے کہ جن سے نپٹ دے کی مطلق خدا کہہ دے کہ تم تولا گھر جاؤ تو میں ان سے نپٹ دوں گا میں نے کہا تھا اس آت میں ساری بات واضح ہوگی کہ یہ کون تھی مقذبین پہلے تو یہ کہا بات بات پہ یہ کہنے والے کہ یہ بالکل جھوٹ کہتا ہے کہ ہمارے نظام میں تباہی آ جائے گی مربادی آ جائے گی خدا کی درست میں بالکل غلط ہے یہ جھوٹ ہے کون تھے یہ کہنے والے ایک لفظ میں قرآن نے بتا یہ تصادم یہ ہو گیا رہا تھا اولن نام آتے سرمایہ دار یہ سرمایہ داروں کو کیا گھل بلی مر گئی تھی تو رات بھار نفل پڑھتے رہیے دن بھار تصویر پھیڑھتے رہیے تو انہیں کیا استثاؤں اولن نام ہے ان کے ساتھ ڈکڑا ہو رہا ہے اور پھر یہ جو قریش کے اولن نامہ تھے ان میں تو سب چیز آ گئی نا نصبی تفاخر کی بنا پر تولیت کعبہ کی بنا پر تجارت کے محفوظ ہونے کی بنا پر یہ ساری ان کو جو نومہ حاصل تھی وہ ان کی ان نسبتوں کی وجہ سے حاصل تھی ان کے ساتھ ڈکڑا ہو رہا تھا یہ جو قرآن نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ آپ تو الگ ہر جائیے اور میں نپٹ لوں گا چھوڑ دیجئے مجھے اور انہیں سنہا جارا چھوڑ دیجئے اس میدان کی اندر میں دیکھ لوں گا خود ان سے آپ الگ ہر جائیے کون ہے یہ سرمایہ دار طب کا یہ تھا تصادم عزیزہ نے مان یہ تھا تکراؤ موئی نظام سرمایہ داری جو ملوکیت کے زمانے میں آپ کے ہاں این دین بن گئے آج بھی سب سے بڑے مفسر ہمارے ہاں کے جو اقامت دین کے دائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی بے حد و نہایت قسم کی دولت جمع کرو سمان اکٹھا کرو جتنا کچھ جی چاہے اکٹھا کر دیا جارہا اس میں کوئی تھوڑی سی خیرات کے طور کی اوپر دھائٹا کے دے دیئے کرو اُلن نامہ تھے یہ جن کے ساتھ ٹتراؤ تھا یہ اور پھر یہ مقام کے آپ الگ ہو جائیے مجھے اور انہیں ذرا چھوڑ دیجئے دیکھ لوں میں اس میدان کے اندر کیا مقابلہ یہ کرتے ہیں اُلن نامہ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا لیکن تھوڑی سی مولت قرآن کا نظام قانون مقافات جو ہے اس میں ایک چیز بار بار قرآن نے گنائی ہے کہ یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ فوری گریفت نہیں کرتا ایسے وقت میں بھی جب کہا کہ الگ ہو جائیے اور ملئے اور انہیں چھوڑ دیجئے پھر بھی ان سے کہا کہ تھوڑا وقت اور انتظار کر لو یہ آخری اعلان جو ہم نے کیا ہے تمہارے خلاف اس سے ہی کام از کام شاید تمہارے ہوش ٹھکانے ہو جائیں کہا کہ تھوڑا سا وقت لیکن اگر اس پہ بھی یہ بات نہ آئے تو کہا یہ بات نہیں کہ ہم نے اس دوران میں کہیں سے کوئی اسلام مگانا ہے کہیں سے کوئی فوج اور اکٹھی کرنی ہے اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالَمْ وَجَهِيمًا ہمارے پاس تو موجود ہیں انکال ہتگڑیاں بیڑیاں جن کو کہتے ہیں روک دینے اور پھر یہاں لفظ جہیم قرآن لے آیا ہے جہنم بھی نہیں لیا ہے اجاز ہے قرآن کا ایک لفظ ہے کھڑے ہونا پڑتا جہیم وہ چیز ہوتی ہے جہاں کسی کوئی رک جائے کسی ترقی بند ہو جائے رفتار ختم ہو جائے روک دیا جائے رک جانا روک دیے جائیں گے یہ انکال ہی پہلی چیز کام نہیں تھی ہتگڑیاں اور بیڑیاں جو ہیں اور اس کے بعد جہیم ہے یہ کہ روک دیے جائیں گے یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے بڑی تیز ہے سرکشوں کو روک دینا ہتگڑیاں اور بیڑیاں روک دینا یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو جنگ تھے یہ ان کے ہی اواقب کا ذکر ہو رہا ہے جنگی قیدیوں کی طرح اور پھر جس انداز سے یہ قریش آئے ہیں جنگی فتح مکہ کے وقت میں وہ تو عبرت اور معاہدت کی اظہار داستانی اپنے اندر رکھتا ہے دنیا کے مہرخین جو ہیں انگوش بندندہ رہ جاتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے باڑے بہار جو تھے ان کی یہ قیفیت ہے کہ وہ اتگڑیاں اور بیڑیوں میں بندے ہوئے سامنے کھڑے ہیں قریش اِنَّا لَدَيْنَا اَنْقَالَمْ وَجَعِيمًا اتگڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی روک دیے جائیں گے یہ نہیں بڑھنے دیے جائے گا ان کو اب سرکشنیاں ان کی ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد وَتْعَامَنْ زَاغُسْتَتِنَ کیا بات ایسا ہے کھانے کو تو بہرحال دیا ہی جائے گا یہ کیونکہ اُلَن نامہ تھے نا بڑے ناز و نعمت والے بڑی دولت والے بڑے کیپیٹلس بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے ہاں تھا تو پوچھو نہیں لفظ کھانا جو ہے اس کے اندر صرف یہ روٹی والی بات ہی نہیں ہوتی اور وہ چیز جو اس طرح سے ہر ورش کے لیے ضروری ہوتی ہے ناز و نعمت میں پلے ہوئے یہ سارے تآمن کس قسم کی روٹی ملے گی کیا بات ہے ایک لفظ محضہ غصت ہے روٹی ملے گی جو حلق میں اٹک جائے نگلی بھی نہ جائے اُگلی بھی نہ جائے اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوتا ہی یہ ملے گا حلق میں اٹک جائے گا نگل نہیں سکیں گے اُگل نہیں سکیں گے کیا بات ایسا وَعَذَابًا عَلِيمًا کتنا دردناکہ ہوگا کتنا دردنگیز ہوگا یہ عذاب ان کے اوپر کس دن یہ بات ہوگی اُف یَوْمَا تَرْجُفُ الْأَرْدُ وَالْجِوَالُ یہ اس دور کی بات ہے اس دن کی بات اب یہاں پھر وہی لفظی معنی اگر لیے جائیں گے ترجف رجف کے معنی ہوتا ہے ہل جانا کانپ جانا لگزش میں آ جانا تھر تھرہ جانا زلزلہ آ جانا زمین میں اور پہاڑ ارضو والجبال زمین میں اور جبال میں زلزلہ اب اگر اس کے معنی یہ لفظی لغوی جسے کہتے ہیں مجازی نہ لیے جائیں تو زمین اور جبال میں آ جائے گا تو بات یہاں پہ اعتراض پہ آتی کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو یہ پہاڑوں پہ نہیں خود آئے گا وہ تو زمین پہ کہہ دینے تھی بات کافی ہو جاتی ہے یہ زمین اور اس کے ساتھ جبال ہے یہ کیا ہے تو آئیے نا ان ارضوالوں کی طرف پوچھیں ان سے ان کی زبان میں وہ کیا کہتے تھے وہ جبال اپنے بڑے بڑے سردانوں کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کی طرف ہڑے ہوتے تھے اور جبال ان کی بڑائی سرورازی سرکشی اور پھر وہ جو ان کی محکمیت ہوتی تھی استخامت ہوتی تھی جمع ہوئے ایک مقام کی اوپر واقعی ان کے سردار جو تھے وہ پہاڑ ہوتے تھے اور باقی جتنے باقی لوگ ہوتے تھے وہ زمین کی طرف بشی ہوئی زمین کی طرف ان کے پاؤں تلے روندے ہوئے جو ہیں وہ جو جو چیز بھی پستی میں ہوتی تھی اس کو وہ عز کہتے تھے جو سرکشی اختیار کرتی تھی اسے جبال کہتے تھے اور بڑی اندہ تشبیح ہیں کہا کہ اس دن یہ بڑے بڑے سرکش اور ان کے یہ فالورز ان کے سارے متبعین وہ جنہیں یہ پاؤں تلے روندتے ہیں یہ سب کے ساتھ یہ سردار اور ان کی فوجیں ان سب میں ایک زلزلہ بیادہ ہو جائے گا جو نیچے روندے ہوئے ہیں ان پہ تو یہ کتنی سیہی لگزش ہی کافی ہو جائے گی اس کے آگے ان کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کانت الجوالو کسیبم مہیلا اور جوال جو ہیں یہ بڑے بڑے سرکڑ کہنے نے پنجابی کے نام وہ صحیح بات ہوتی ہے وہ جو جو جوال کی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جم کے کھڑے ہوئے اور اتنے استحکام یعنی پتھر کا استحکام ہی کام نہیں ہوتا جو پورے پہاڑ کا استحکام پھر اس پہاڑ کا دکھامت دیکھئے اس کے ہاں کا ایک ذہن میں ایک نقشہ لائیے اور آگے دیکھئے کیا کہتے ہیں کہ پہاڑ کھڑے ہوئے پتھروں جیسے موکم کہتا ہے ریت کے تودے ہو جائیں گے اتنی ہی بات کام نہیں تھی کسیب کی مہیلا ایسی ریت جو نیچے سے اس کی بنیاد سرک رہی ہو اور سرکتے سرکتے ہو زمدن میں گر رہی ہو یا دریاء میں گر رہی ہو پہاڑ ریت کے تودے اور ریت ایسی ری کے روان اس کو کہتے ہیں سہرہ کے اندر ریت بھی اپنے مقام پہ کھڑی نہیں سرک رہی ہے اپنے مقام سے بنیادوں سے سرک رہی ہے سرکتی ہوئی دریاء میں گر رہی ہے پاڑوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی میں پھر یہ ارز کر دوں کہ ٹھیک ہے اگر یہ کوئی آنے والے واقعات کی بات ہی تو ہوا کرے انہ آزہی تذکرہ جو قرآن نے آگے کہا کہ تمہارے لئے تو اس میں معاوضہ تو تذکرہ کی یاد نے آنی ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے سبق حاصل کرو عبرت حاصل کرو تو اگر پہاڑ جو تھے وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے کسی زمانے میں وہ سرکتے جائیں گے اس کا ہم سے کیا تعلق ہے فیزیکل فینومنہ کوئی ہے تب ہی مظاہر کی چیزیں ہیں ہوا کریں جبال ان کی زبان میں جبال کلو تو پتہ چلتا ہے وہ جانتے تھے قریش کے جو اتنے اتنے بڑے سردار تھے کہ کیا کہا گیا ہے قرآن کیا ہوگا پہاڑ ریت کے تودے بن جائیں گے اور وہ تودے ریت کے کہ جو سرک رہی ہو اور گر رہی ہو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دریا میں اس مندر میں جا رہی ہو یہ ہو جائے گا ان کا حشر سامنے ہو گیا ہم آٹھی جب میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ بڑے بڑے پہاڑ پوچھو نہیں کہ ان کی کیا کیفیت تھی کہا ان سے کہوں کہ یہ کچھ ہو جائے گا اور آگے بات واضح کر دی انہا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن شاہدن علیکم کماہا ارسلنا الہ فراؤن رسولا کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا ہوا ہے پہلے تو اس رسول رسول تو علیکم ہی ہے تم سب کی طرف رسول بھیجا ہوا شاہدن علیکم اور وہ نگران ہے تمہارے اوپر دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو اور آگے جو بتایا ہے تمثیل جو دییا کہ کس طرح کا کرسو جیسا فراؤن کی طرف موسیٰ کو ہم نے بھیجا تھا بات صاف کر دی حضرت موسیٰ اور فراؤن کی جو کشمکش کی داستان قرآن میں پھیلی ہوئی ایسا اور سارے انبیاء کرام میں سے ان کی داستان زیادہ تفصیل کے ساتھ ہی ہے جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ انسانیت کی کچلنے کے لیے تین ہی تو یہاں لانتے ہیں انسانیت ملوکیت انسانوں کی حکومت سنوایہ داری قارونیت مذہبی پیشوائیت حامانیت یہ تینوں ایک جگہ کٹھی تھے اور اپنے پورے زور کی اوپر تھی عروج کی اوپر تھی ہنا رب و کم والا اللہ کہنے والا کہ رہن تھا حامان کے جنود تھے قارون کہتا تھا کہ کون میری دولت پہ انگلی بھی رکھ سکتا ہے میری خنرمندی کا نتیجہ ہے جو میں نے اس کو کمائیا ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے یہ ساری لانتی ایک جگہ کٹھی تھی اور ان کے نیچے بنی اسرائیل تڑکتی پھڑکتی جھڑکتی ہوئی انسانیت ان کی طرف بھیجا تھا صاحبِ ضربِ قلیم کو کہا یہ اسی طرح سے رسول آیا ہے تمہاری طرف جیسے فیران کی طرف موسیٰ آیا تھا یعنی ایک جبیح نے ساری بات واضح کر دی کہ یہ کشمکش ہو کیا رہی تھی چکراؤ یہ ہے کس قسم کا تھا یہ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو جاگنا جو تھا یہ راتوں کو جاگنا نفلیں پڑھنے کے لیے نہیں تھا یہ پروگرام تھا یہ کشمکش تھی یہ تصادم تھا جو موسیٰ و فیران میں رضی علیہ السلام اور فیران کے اندر جو ہوا تھا کمار سلنا کمار سلنا الہ فیلاؤنا رسولا فعصا فیران الرسولا ٹھیک ہے فیران نے بات نہ مانی سرکشی اختیار کی نتیجہ کیا ہوگا فأخذنا ہو ہم نے پھر پکڑا اس کو اور پکڑنے کے بعد کیا کیا نفیزہ نے من میں بار بار یہ ارس کروں پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں موقع نہیں یاد رکھی اگر قرآن کے مفردات ان کو کہتے ہیں الفاظ یہ قرآنی جو ہے جب تک ان کے وہ معنی آپ کے سامنے نہ ہوں کہ جو نزول قرآن کے زمانے میں عرب ان سے مفہوم لیتے تھے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا یہ وہ الفاظ ہیں قرآن کے اندر جو استعمال کیے گئے ہیں جو ان کے ہاں استعمال ہوتے تھے ان معنی میں جن میں وہ استعمال کرتے تھے وہ اگر آپ کے سامنے آ جائے تو پھر میں نے کہا کبھی کبھی میں درمیان میں آ جاتی ہے وہ جو میری لغات القرآن ہے اس میں یہی کیا ہے میں نے وہ ایک میری مدت العمر کا معاصل ہے کہ ان الفاظ قرآنی کے معنی اس زمانے میں کیا لیے جاتے تھے دوستوں نے یہ کہا ہے جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا تھے کہ اگر گہری نظر سے لغات القرآن کا مطالعہ کہ رہی جائے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے وہ سمجھ کی تو یہی بات ہے کہ یہ الفاظیت میں لسانِ عربی مبین میں نازل کیا ہے یہ پتہ چل جائے کہ وہ عربی مبین کیا تھی اس زمانے کی یہ اگر معنی آ جائے آپ کے سامنے تو پھر کنسٹرکشن جسے کہتے ہیں وہ ہی باقی رہ جاتی ہے کہ کس ترکیب سے یہ چیز آئی ہے تو میں جس زمانے میں لغات مرتب کرتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ وہ الفاظ وہ معنی آتے تھے میرے سامنے اور زبان اپنی اس کی متحمل نہیں ہوتی تھی کہ اس کو واضح کیا جائے تو عجیب قسم کی ایک قیفیت پیدا ہوتی تھی میرے اندر ادھر سے وہ عربی زبان کی چیز سامنے آتی تھی اور دوسری طرف اس کیلئے کہہ لیجئے کہ میری معذری زبان سے پنجابی کی چیز سامنے آ جاتی تھی اس میں تو مفہوم واضح ہو جاتا تھا لیکن میں اس میں تو وہ پنجابی لا نہیں ساکتا تھا ان لوگوں کے نزدیک تو یہ علمی زبان نہیں ہے لیکن بات سمجھ میں اسی سے آتی تھی اب میں اس کی مثال دیتا ہوں اخضم وابیلا اکرا ہم نے ایسا اور پھر کیا کیا اب مجھے پھر اجازت دیجئے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پنجابی میں بتاؤں مہین سے بات سمجھ میں آیا گی کہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ وابیل ویسے تو اس کے معنی وابال تو آپ کو معلوم ہی ہے یہ مرک بنیادی وہ اس کے مادے کے معنی سے تو یوں ہی ہے لیکن بات ان کے ہاں اور تھی وابیل اور چیز ہوتی تھی اور آگے ہمارے ہاں کہ یہ نوجوان نسل طالبیلوں تو بات بھی نہ سمجھ سکیں گے یہ جو کپڑے دھوتا ہے دھوبی یا گھر میں بھی دھو جاتے ہیں آپ تو استری ہیں نا ہمارے ہاں استری اس کے اوپر پیر دیتے ہیں تو وہ ساکھ ہو جاتا ہے اس سے پہلے استری ہیں نہیں ہوتی تھی خود میرے بچپن کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا ہے وہ دھوبی کپڑے دھو کے لاتے تھے دھویا ہوا کپڑا واشنویر تو اس عمانے میں نہیں ہوتا تھا دھویا ہوا کپڑے میں تضا پھوتی ہے کتنے شکن ہوتے تھے کتنی سلوٹیں ہوتی تھی کتنی نام باریاں اس کپڑے کے اندر ہوتی تھی وہ اس قسم کا کپڑا ہوتا تھا استری ہوتی نہیں تھی تو وہ کارتے کیا تھا ایک منگلی ہوتے کھول گھن دی سی موگری جیسے کہتے ہیں لگڑی دی موڑی موٹی ساڑی نیچے تختے پہ پھٹے پہ اس کپڑے نوو شاہدہ سی تو موگری آتھی پھار لیندہ سی تو وہ کٹ کٹ کے انہوں پدرہ کردہ سی اب آگے پنجابی پنجابی جانتے ہیں اگر آپ مجھے یوں کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے کہیں فرانسیسی آپ جانتے ہیں یا نہیں پنجابی جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے محابرہ ساڑے اے دی کھوم بٹھا پتے ذرا میرا خیال ہے آج پہلی مرتبہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اے دی ماں نے کیا کہنے اوہ جڑا تو کے لیے ہوتا ہے نا کپڑا انہوں کھوم بکن دے سے اوہ کھوم بے ساستے پہ اے دی پتھی سی اوہ پتھی چڑھا ہوتا سی نا کھوم بے چاڑ رہا ہے کپڑا انہوں اے کھوم بکیوں کے اندازی زبان عجیب چیز ہی ہے یہ پنجابی بڑی وسیع زبان ہے اوہ انہوں توتے ہوئے کپڑے نا کھوم بکیوں کے اندازی ہے کھوم بیاں تو انہوں پتہ آگیا ہے کنیا کنیا چٹیاں ہوتی ہیں مرزات جڑیاں ہوتی ہیں اوہ سفید جڑا تھا انہوں نے کھوم بی دا اوہ تھو انہوں نے لفظ لیا کھوم ب کٹا رہے کار دیتا ہو کپڑے نو اوہ دیا ہون سلوٹا آنتے شکنا آنتے اوہ دے نامواریاں جیڑیاں سانا اوہ نا نو سدا کرنواستے اوہ نا کیا گیا پی اے کھوم بجڑا تھا اوہ تھاپ کس نہ دیندہ سی اوہ مولی آتے جندی سی پھتے رہے پچھا دیندہ آگا سی مار مار کے پدرہ کر دیندہ سی اے پدرہ کرنا بھی مہابرہ پتا ہے نا تو آنا زرہ ان پدرہ کر دے آج بھی دوسری کیسے پڑھنا چاہے جاؤ نا جنہ پڑھنا میں چھہر یہ نہیں زیادہ رہے جاؤ گے وہ تھے آج بھی کہنے آگے نے پیوہ زرہ بڑا چڑھتا پی آگے یہ زرہ کھوم بٹھا پڑے کھوم بٹھا پڑے گالے کے ہی کہ فیران نے سرکشی اختیار کی تھی تھے بڑا ڈاڑا ہویا تھے بڑے انہیں سلوٹ تھے بڑے گزرہ تھے آگیا نا سواہ گال دا پھر کوئی ضرورت ہے کوئی اور تفسیر دی کوئی کسی کے سمدھی کہانی پہنڈ دی لیکن یہ ایک گال نا سامنے ہوگا کھوم بٹھا پڑے تھے پھر سمجھ نہیں آسکتی یہ کیا کہنے تھا کھوم بٹھا پڑے تھے کھوم بٹھا پڑے تھے یہ برسات میں بیٹھا یہ جو مشروب ہاں ہاں یہ زبان سمجھیں گے یہ وہ جو مشروب ہوتی ہے نا کھومبیاں انہوں کھومبیاں کہنے لیلی کو کہتے ہیں نا یعنی وہ اتنی سفید ہوتی ہے سفید ہوتی ہے تو ہمارے ہاں پنجابی میں جو سب سے زیادہ سفید چیز ہے نا وہ کھومبی ہوتی تھی بلکل سفید کھومبی ونگوں کسی چیز نوں کر دینا دھوپی کپڑے جو لے جاتا تھا دھونے کے بعد سکھانے کے بعد وہ اس کو کھومبی ونگوں سفید کر دینا یہ ہو گئی ایتھون لفظ آیا کھومب وہ سفید کرنے کے لیے بھٹی پہ جو چڑھاتا تھا تو اور ایک ہندی سی ہے نوں کھومب چار دیتی انہیں وہ سفید کپڑے دھونے کے بعد سکھانے کے بعد ایک کپڑے کھومب کہلانے سان اب اس کھومب میں سفید تو یہ ہو گئے اب جو سلوٹیں ہیں شیکن ہیں نامواریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آج تو آپ آئرن کر دیتی ہیں نا اس کے اوپر تو ان کے پاس آئرن نہیں ان کے پاس وہ موگری ہوتی تھی اس موگری سے وہ اس کو کوٹتا تھا کوٹ کوٹ کے اس کی سلوٹیں ٹھیک کرتا تھا جیسے ہر فیراؤن کی سلوٹ ٹھیک اسی طرح سے کی جاتی ہے موگری نہ ہوئے آسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد موگری آسے جو نہ ہوئے تھے پھر کھومب نہیں ٹھپی جانے کسے دی قرآن کا انداز تو کہاں سے لاؤں لیکن بہرحال اس سے نیچے اترتا ہوں تو بہرحال یوں ہے جو میں سمجھ جاتا ہوں اس کے بعد کے بات کیا تھی میں اس وقت کے سامین یا اس کے بعد بھی جن کے بعد پاس یہ درس جائے وہاں جو حضرات پنجابی نہ سمجھتے ہوں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں آج کہ یہ بات کچھ اسی طرح سے بھن پڑتی تھی کھوم ٹھپنڈ گالے بہرے بغیر سمجھ آئی نہیں سک لیا کسی پہلی فعصہ پہلی بات ہے یہ کہ بڑا سرکڑیا ہے ایسی ہونے سلوٹاں شکنیں نامواریاں سرکشنیاں اتنی چیزیں اس میں آگئیں ایک وبیل کا لفظ کہنے سے یہ سارا کچھ جو تھا حاصی روم پدرہ کر دیتا جلاب کہا کہ ان کو سنا دو تو جو جانتے تھے کہ وبیل کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے پھر سلوٹیں دور کی جاتی ہیں وہ سمجھ گئے تھے پھر اس کے بعد اسی لئے فتح مکہ میں سامنے آنے کے بعد انہوں نے آپ نے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ آپ کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ جو ایک شریف بھائی دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے کیا بہت تھی ان پڑیش کی بھی رحم نہیں مانگا بڑے سر کٹ واقع ہوئے سن چلا معافی نہیں مانگی شریف بھائی کہہ دیا اور بھائی کو بھی جب شرافت کے ساتھ مطمئنس کیا تو پھر اس نے وہ شرافت کا ثبوت دیا کہ دنیا میں ضرب المثل بن گئی لا تصریب حالیکم علیان جاؤ کھول دیں ان کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں شریف بھائی کا صلوق مانگتے ہیں یہ ہے صلوق شریف بھائی کا اب وہ اخذہ و بیل نہیں ہوا فیرون نے یہ نہیں کیا تھا ان کے ساتھ یہ صورت وقت اخذہ و بیل کہا کن سے کہو کہ اب بھی نہیں تمہیں خوف آتا اس دن سے اس دن کی سختی بچوں کو بھوڑا کر دے گی معاورہ ہوتا ہے بالسفید ہو گئے میرے یہ جو اب بھی ہم کہتنے ہیں اتنا غم پڑیا کیا ہوا تمہیں یہ بالسفید ہو گئے کہنے میں یہ جوان بیٹے کی موت نے ایک دن میں بالسفید تر دیئے جس دن بچے بوڑے ہو جائیں گے آسمان پھٹ پڑے گا ان کے اوپر اور کہا کہ ان سے کہو کہ یہ دھمکی نہیں ہے کانا وادوہو مفعولا جو کہا جا رہا ہے یہ ہو کر رہے گا عزیز آن امان یہ تھیں وہ تصادمات کی منزلیں جس میں وہ راتوں کو جاگنا ہوتا تھا اور دنوں کو سرگر میں عمل رہنا ہوتا تھا نفل بڑھنے کی بات نہیں تھی اور پھر یہ کہنے کے بعد ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے انہا ذہی تذکرتن یہ ایک یاد دہانی ہے تمہارے لیے تو سوچ لو کہ اس قسم کی روش زندگی کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے تاریخ سے پوچھنا ہے تو پھر ان سے پوچھو سامنے ہیں تو انکرائش سے پوچھو بعد میں آنے والوں اس تاریخ کے عوراق سے پوچھو انہا ذہی تذکرہ ہم تو مجبور کسی کو نہیں کرتے بات سمجھا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ سوچ لو یہ ہوا کرتا ہے اس کے بعد تمہاری مرضی ہے جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کر لے جس کا جی چاہے غلط راستے کی اوپر چلا جائے ہوگا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تانا وادہو مفورہ ہوگا یہ اسی طرح نہ فیرون پہ بات بات ہو گئی نہ قریش پہ معاملہ ختم ہو گیا یہ تو خدا کے قوانین عبدی عزلی قیامت تک کے لئے جب تک انسان موجود ہے ہر دور میں یہی ہوگا ہر دور میں جب فیرون سرکشی اختیار کرے گا جنہ کپڑے تھی بھی یہ شکنہ ہون گیا اونہ میں پھر پدرہ کیتا جاوے گا جناب قانا وادہو مفورہ قیامت تک کے لئے ہے یہ واد خدا کے جو کہا گیا قانون کہتے ہی اس کو ہیں وہ جو آپ کو معلوم ہے دیفنیشن if then ever یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا اس لئے ہے قانواد و مفورہ اِنَّا رَبَّكَ يَعْدَمُ اب آئی بات پھر وہی پہلی جو راتوں کو کھڑے ہونے والی بات اِنَّا رَبَّكَ يَعْدَمُ اَنَّا كَ تَقُومُ اَدْنَا مِن سُودُسَجِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَسُلُسَهُ وَتَعِفَتُمْ مِنَ الَّذِينَ مَعَقْتُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْلَّيْلِ وَالنَّارِ کہا یہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے تم کہ یہ راتوں کو یہ اقتہائی رات بھی کبھی اس کا نصف کبھی اس کی تہائی کبھی کم ضرورت کے لحاظ سے اس طرح سے راتوں کو تم تو قومہ کے معنی یہ کھڑا رہنا ہی نہیں ہوتا اس کے معنی مصروف رہنا ہوتا ہے کسی کام کی اندر سرگر میں عمل دینا ہوتا ہے کسی کام میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم کے راتوں کا کتنا بڑا حصہ کبھی اتنا کبھی اتنا کچھ کرتے ہو اور تمہارے ساتھ تمہارے ساتھی بھی تُگاب نظر آگیا کہ یہ کوئی اکیلی بات تھی نہیں حضور تو یہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے یہ باقی ساتھی ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے پھر آپ دیکھا کرتے تھے کہ حضور نفل پڑھ رہے ہیں یہ بھی ساتھ ہیں رات اور دن ہم نے اسی لئے مقدر کیا ہوا قرآن نے کہا ہے نا کہ رات لا سکنا لہو یہ سکون کے لئے ہوتی ہے یہ جتنی بھی زیادہ تکان و آماند کی دن میں ہوتی ہے وہ ریکوب کر دیتی ہے رات کو اس کے لئے نیند اس لئے ضروری ہے کہ دوسرے دن کے لئے تیار ہو جاتا ہے انسان کہا ہی اس کے لئے ہم نے دن اور رات اس لئے مقدر کر دیئے ہوئے ہیں اور تمہارے ساتھ یہ ایک جماعت تمہاری بھی ایسی ہے واللہ زینہ ماہو تو پھر پوچھو نہیں ان کے مقام کیا تھا محمد الرسول اللہ واللہ زینہ ماہو و شدہ و لن ماہو ماہ کا واللہ و یقدر اللہ علیہ ون حلی ما ان لن تحسو ہو اب پوری جماعت کے مطلق یہ کہا جا رہا ہے جمع کسی کا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے یہ مستقل طور پر تم نباہ نہیں سوگے اس کو بیمار ہو جاؤ گے فتابہ علیکم اس لئے خدا بھی تمہیں اس چیز کے لئے کچھ کنجائش دیتا ہے ریائت برتا ہے جیسے کہا جاتے ہیں یوں اس طرح سے مواللہ میں آکے ایک ہی دم یہ کچھ نہ کرو گے تھک جاؤ گے بڑی چیز ہے آخر تک نہیں نباس ہوگی آہستہ آہستہ کرو کیا کرو فکرہو ما تیسرہ من القرآن ما تیسرہ من القرآن مرے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا تھاما ہے رہ رہو کے پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا پھر مشکل مقام آیا ما تیسرہ من القرآن فکرہو ما تیسرہ من القرآن امیل لیل کی تفسیر آگئی کہ حضور نفل پڑھا کر دیتا ہے اس کے متعلق ہوا قرآن پڑھا کرو قیرت اس کے ساتھ بات آگئی قرآن کا مصرف قرآن کا پڑھنا رہ گئے ایک تیسرہ تلاوت ہوتی تلاوت قرآن کریم وہ تو آج کل ویسے یام ہو رہی ہے جو جلسہ ہونا ہوتا ہے اور اس سے پہلے تلاوت قرآن کریم جیسے خات کی اوپر ہم بسم اللہ الرحمن نیچے خات گالیے لکھی ہوئی اس کے نیچے خود تلاوت کے معنی ہے پیروی کرنا اتباع کرنا کسے کے پیچھے پیچھے چلنا یہ تو اسی لئے ہے ذابطہ ہدایت کتاب کہا ہی ذابطہ قوانین کو ہے پڑھا جائے تاکہ سمجھا جائے پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے لیکن یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے کسی کتاب کا سمجھ لینا یورو کے مستشرف ہم سے زیادہ بہتر طور پر اس عربی زبان کے کتاب کو سمجھتے ہیں سمجھنا ہی چیز نہیں تھی پھر اس کو فالو کرنا اتباع کرنا پیروی کرنا وہ تلاوت کے معنی یہ تھے اب آیا یہ فقراؤ قرآن جو آگئی ہمارے 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 یہ خود لفظ اور طلب ہے جو قرآن خدا نے اس کے لئے تجویز کیا یہ لفظ جو ہے قرآن بعض لغوین کا تو خیال ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے فولان کے وقت اور اس کے معنی ہے پروکلمیشن وہ جو حکومت کی طرف سے علامیہ ایک چاہیہ ہوتا ہے نا منشور پروکلمیشن ہی اس کو کہتے ہیں علان عام کر دیا جائے جس کو کہتے ہیں اگر یہ عبرانی سے ہے تو اس کے معنی ہے علان عام ایک رہو وے اس میں ربے ہاں 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 اوٹ اعلان کر کے ساری دنیا کے اندر کہ ربوویتِ علمہ جو ہے خدا کے ہاتھ میں ایک رہو بلند کر یہ نہیں کہ لو پڑھ قرآن کو ایک رہو بڑی تیز ہے اگر عربی زبان کے ہے تو باہر سے اس کو لیا جائے گا تو اس کا جو مادہ ہے خاف رہے اور حمزہ کرا کیا بات ہے جی اس قوم کی کیا زبان انہوں نے بنا لے اس کے معنی ایک تو ہوتی ہے کسی چیز کو جمع کرنا ایک اٹھا کرنا لیکن میں نے ارس کیا نا کہ اس قوم کی ذہن کی باریکیوں کی طرف جائیے جمع کرنا محفوظ رکھنا دونوں اس کے اندر آ جاتے تھے لیکن ایک تیز جمع کر کے اکٹھی کچھ روپیہ سو روپیہ ہزار روپیہ آپ نے جمع بھی کیا اکٹھا بھی کیا محفوظ رکھا آپ نے اپنی تجوری میں یا علماری کی اندر رکھ دیا اب وہ رکھا ہوا ہے مینہ دو مینے نہیں ساتھ دول ساتھ نہیں جتنا عرصہ جی چاہے رکھا رکھے وہ سو کا سو ہی رہے گا محفوظ تو رہے گا اس میں نشون ماں نہیں ہوگی عرب اس کے لئے ایک بات انہوں کی تھی یہ جو کرا کا لفظ تھا جمع کرنا محفوظ رکھنا کیسے انداز سے جیسے عورت کے رحم میں نطفہ محفوظ اور جمع ہوتا ہے وہ محفوظ بھی وہاں ہوتا ہے اور نشون ماں پاکے پچہ بن جاتا ہے اس قسم کی جو حفاظت ہوتی تھی کسی شیع کی کہ وہ محفوظ پہلے تو وہ جمع کی جائے جمع کا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پریگننسی میں حمل کی اندر پہلا ہی لفظ جو ہے وہ کیسا آ جاتا ہے جمع کا پھر اس کی حفاظت کی بات جو ہے رحم مادر کی اندر وہ محفوظ رہتا ہے یا تو آگے بچہ بنتا ہے لیکن اس قسم کی حفاظت کے محفوظ بھی رہے اور جامد نہ رہے روپے کی طرح بلکہ وہ نشون ماں پاتا چلا ہوا چلا جائے ایک اس قسم کا ذابطہ قوانین کے جو جمع کیا ہے اس کو ذابطہ بنایا ہے متفرق قوانین نہیں ہیں ذابطہ حیات مرتب ہے پھر اس کو محفوظ کیا گیا ہے اور قیفیت یہ رکھی ہے کہ وہ قیامت تک زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ارتقائی منازل تہہ کرتا چلا جائے ایک لفظ قرآن کے اندر جسا باتیں آگئے جامد نہیں ہے اس نے قیامت تک ساتھ دینا انسانیت کا جمع حفاظت اور اس میں ارتقاء نشم نماز کی صلاحیتیں موجود ہوں تو جب یہ لفظ قرآن بولا جائے گا اس کے یہ تھا قیراتِ قرآن قرآن کو اس طرح سے ٹھیک ہے پڑھنا تو ضروری ہو گیا ہے اس طرح سے سمجھنا سمجھنے کے بعد عمل میں لائے جائے تو اس سے زیادہ بہتر حفاظت کسی چیز کی نہیں ہو سکتی کر کے دکھا دیا جائے تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جوجو ضمانے کے تقاضے بڑھتے ہوئے چلے جائیں یہ اس کا ساتھ دیتا ہوئے چلے جائے اس میں خود یہ نشو نماز ہوتی چلی جائے اور یہ جو عمل تھا جس میں ایسا کچھ ہو اس کو قیرات کہتے تھے اب کمیل لیل جو تھی وہ تو ہو گئے نفل و تحجد وحیث نافر اتن لگ ہو گئی تحجد کی نماز اور یہ جو فخرہ ہو یہ ہو گئی کرت چال بھائی مور ہو گئی اب وہ دیرت والی بات جو تھی پہلے تو وہ ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کیا نفضوں کے اعتبار سے وہ بھی کاری نے کیا ایک لفظ کے معنی بتائے بغیر پھر آگے آئے ان کے بعد یہ تو صرف پڑھانے والا تھا اور آگے آئے یہ تو پھر ذریعہ رزق بنتا ہے پھر وہ حافظ آئے انہوں نے حفظ کرانا شروع کر دی سارا قرآن حفظ کرا دیا ایک لفظ کے معنی نہیں نہ وہ پڑھانے والا جانتا ہے نہ پڑھانے والا جانتا ہے پھر اس کے شبینے انہیں شروع ہو گئے اب حفظ بھی کرا دیا پڑھا بھی دیا اب اور لوگ آگئے ان کے لئے گنجائش کہاں نکلے انہیں کہا کہ قرط ایک الگ فن ہے علم ہے قرآن کا تجوید کا ایک اس طرح یہ حرف یہاں سے نکلے گا یہ یہاں سے نکلے گا یہ یہاں سے نکلے گا یہ الگ اب قاریوں کا ایک الگ طائفہ ہوگا وہ یہ کچھ بتاتی ہے اس میں بھی کوئی معنی کی بات نہیں ہے الفاظ ہی ہیں قرآن کی ویسے کہ ویسے ہی اس میں نشونمہ ارتقاع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ فالو کرنا کا ہوتا نہ اتباع کا صرف ہوتا ہے الفاظ ہیں قاری صاحب قیرت کے ساتھ بڑے بڑے قاری آتے ہیں یہاں کے قاری مقامی نہیں باہر کے قاری جو آپ کائفے آتے ہیں گروہ آتے ہیں مصر کے حجاز کے قیرت ایک فند بن گئی قاری ایک الگ اس فند کا جاننے والا مہر بن گیا قاری قرآن کا اور پھر وہ جس جس لہے سے پڑھتے ہیں یہ جو قیرت کی لہے سے پڑھنے ہیں پھر میں ارز کروا ہوں پنجابی کی طرف اور رہا آنال قرآن پڑھتا ہے ستھ سوریا جے لفظ 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 نہیں چنگے رہا آنال پڑھتے قرآن خوبی ہو گئی اب جو کاری آتے ہیں ان کی خوبی ہوئی بڑے چنگے رہا آنال پڑھتے آگے یہ کرت حجاز میں پڑھتے ہیں یہ کرت مصر میں پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ دو کرت ہیں اس میں کیا فرق ہوگا فن کرت کے لحاؤ سے میں کچھ نصیقی کی بھی جانتا ہوں یہ حجازی کرت جو ہے وہ ایک راگ ہوتا ہے بھروں اس کو کہتے ہیں وہ سورج نکلنے سے پیش تر آخری شب جو ہوتی ہے اس میں ان کا یہ راگ تھا یہ راگ ہندو کے عجاج کی ہوئے تھے وہ اپنے ہاں کے دیوتا کو جگہ آتے تھے وہ ایسا راگ ہے جس میں بڑا ہی سوز ہوتا ہے نرمی ہوتی ہے لطافت ہوتی ہے بھروں کے اندر جو حجاز کی کرت ہے وہ بھروں راگ میں ہے اس سے بعد ایک راگ آتا ہے وہ بھروں کہلاتا ہے وہ دن چڑھے شروع ہوتا ہے اس میں خوش جو تھوڑی سی مسررت انبسات خوشی اس کا پہلو اس میں ہوتا ہے مصری لیا جو ہے وہ بھری میں ہوتی ہے اب ان کاریوں کے پڑھنے کے اوپر جہاں بے ساختہ آپ جھومتے ہیں وہ مقام ہوتا ہے جہاں اس راگ کی ایک لیا آتی ہے بہرحال راگ حرام اور ان راگوں کے اندر کرت جو ہے وہ اتنا بڑا سواب مار ہے یہ کرت یہ کاری یہ اکرا یہ وہ نفل ہوگا ہے قرآن میں تلاوت اور کرت رہ گئی پڑھتے رہ گئی ایک ایک رات کی اندر ختم کار رہے ہیں بڑے بڑے کاری آ رہے ہیں اب تو ان کے مگانے کی بھی ضرورت نہیں ان کے کیسٹ گھر گھر کے اندر اب قرآن کا اور زیادہ بڑے خوش بڑی نشر اور شاید قرآن کی ہو رہی ہے گھر گھر ایک کیسٹ موجود ہے گھایا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے قرآن کی جو ہو رہی ہے اس سے زیادہ اور نفاذ ہوگا اسلام کا دور کی اندر اتنی بڑی چیز ہو گئی یہ الگ بات ہے کہ لوڈ سپیکر کو جب شروع میں آئے ہے تو مفتی صاحبان نے حرام قرار دیا تھا اب لوڈ سپیکر ہی نہیں ہیں تو وی سی آر تک معاملے چرے ہوئے سارے اور سارے یہ دین کی آیا اسلام کی آیا ہو ہو تھا کہ آسانی سے پڑھ دیا کرو اب یہ سارا کچھ دن بھر کے بعد اکٹھے ہوئے نبی صلی اللہ 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 کیا بات ایک چیز یوں بدلی گئی خدا کی حکمرانے کی بجرہ انسانوں کی حکمرانی آئی سب کچھ نیچے سے بدل گیا یہ کرتے اور تلاوتیں قرآن کے الفاظ فٹن نہیں کر سکتے تھے ملوکیت کے اندر ان کے مفہوم وہ پیدا کر دی جو اس مشینری میں فٹ کر جائیں اب جتنا زیادہ اس میں زور دیے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ نفاذ اسلام ہوتا چلے جائیں اور اعتراض کر دیکھئے آپ جنود حامان فقرہ ما تیسر من القرآن اس وات کے لیے کہ اس قرآن زمانے تغازوں کے ساتھ کس طرح اس کی امامت اس کے جسے میں آئے گی بیٹھو حضور آپ کے ساتھی بیٹھو راتوں کو اور یہ سوچو کہ یہ کیسے کیا جائے گا پروگرام اس طرح سے بناو کہ اس پہ عمل کیا جا سکے ناممکن عمل نہ ہو سکے جتنا ممکن ہو پروگریسیولی گریجولی آہستہ آہستہ اس کو کرتے چلے جاؤ اس لیے کہ کہ کہا کہ یہ دیکھو تو صحیح کام اتنا ہی تمہارے پاس نہیں ہے کہ رات کو بیٹھ دیا اور یہ کچھ کیا اتنا کچھ تم میں مریض بھی ہیں بیمار وہ بھی ہیں جنہوں نے دن بھر جا کے روٹی بھی کمانی ہے یہ کچھ بھی ساتھ کام کرنا اور کہ اس کے بعد میدان جنگ میں بھی جانا ہے یہ سارا پروگرام اپنے سامنے رکھ کے پھر یہ دیکھو کہ رات کو جو یہ بیٹھت ہے اس میں کتنا وقت دینا چاہیے اور کیا کیا پروگرام بنانا چاہیے پھر کہا کہ جتنا ممکن ہو آسانی سے اس پروگرام کے تابعہ یہ چیز ایک کچھ عزیر چاہتا ہے کہ سب کچھ آج ہی ہو جائے کسی طرح سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے دل میں بڑا ذوق اور جذب جو جذبہ جو ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہو جاتا ہے انسان کا یہ دیکھنا پڑا کہ خدا کو روک نہ پڑ رہا ہے سیل سیل ذرا دیا رسدیں یہ جو رسول اللہ کے ذہن میں تھی یہ جو ایک بڑی میں کہا کرتا ہوں معصوم سی عرض کہ یا اللہ میری ساری عمر اسی طرح سے نشکلوں میں گزر جائے گی یا یہ جو ہمارا سامنے منزل ہے مقصود ہے وہ حاصل بھی ہو جائے گا یہ چیز تھی جس کے لئے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بہت شدت سے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے روکا گیا تمہارا ذمہ یہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے تمہاری ذمہ دار یہ ہے کہ اس کو پہنچاتے جل جاؤ یہ ہمارا قانون دیکھے گا کہ کب اس نے ہو جانا ہے اور اس کے بعد دو چر منٹ دے دیں گے آپ کیا آپ پروگرام آگے ہے سال یہ تو رات کو کھڑے ہوئے نظر پڑھئے فقرہ مہ تجسرہ عرد کیجئے قرآن کی کاری بن جائیے اس کے بعد پھر پروگرام وَاقیم السلام وَا آت الزخاة چل بھئی پھر یہ لکھا آیا نماز قائم کیا کرو ادھر اتن یعنی نماز پڑھا یعنی اتنا اتنا کو جاہ ہم کے رسول اللہ راتوں کو جاہ رہے ہیں دن کو صدر آیا صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئے ہیں قرآن کھولے ہوئے ہیں یہ سب کو چھوڑا ہے قائم کے لئے نماز پڑھا کرو کہ اے زکاة دیا کرو وَاقرَزُ اللَّهَ قَرْزًا حَسْنًا خدا کو کرز دیا کرو کرز حَسْنًا کیا بات تھی حَسْنًا کی یہ اتنا وقت شاید نہ دیں شیخ مجھ پانچ منٹ اور چاہیئے شکریہ آپ کا کرز رہا میرے صرف پڑھے حَسْنًا نہیں اب ہنو پاتھا نا بھی کرز حَسْنًا کی ہندہ آگا تو کرز لے آگا سی دینا بیلنس قائم رہے کرز بھی لے خود عزیز عن ایمان قرآن کی الفاظ پر کرز کیا چیز تھی ان لوگوں کے ہاں یہ جگاری کالے جانور آپ نے معاشی دیکھ ہوں گے کبھی اونخ دیکھ آؤ تو وہ نظر آتا ہے یہ اتنی جلدی ہوتی کہ کھائے جاتے ہیں نگلے جاتے ہیں کھائے نہیں جاتے نگلے جاتے ہیں جلدی 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 وہ پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے نا ان کے وہ فرصت نہیں دیتا نگلے جاتے ہیں جب اتمنان سے پھر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ اتنا بڑا گولہ اندر سے اون کر بولاتا ہے اور پھر لا کے موہ میں رکھے بڑے مزہ میں سر ہلا ہے لا کے تو اس کو پیستہ رہتا ہے آہستہ آہستہ یہ جو چیز ہے نا کہ دی جائے تو اس طرح سے اور وہ واپس ملے تو ایسے کہ وہ جسم کا ایک حصہ بم جائے نشو نماء کے لیے اسے قرض کہتے ہیں صاحب زیہ تو تم نے یوں تھا اس قسم کا ہی جیسے وہ نافردہ صاحب جیسے وہ چارہ تھا تو یہ نظام خدا گندی جو ہے اس کو پھر اس طرح سے پیستہ ہے کہ وہ معاشرے کی نشو نماء کا ایک حصہ بن جاتا ہے یہ پروسس جو ہے اس قسم کا اس قرض حصہ کہتے دو ہم کھانے جائیں گے واپس لٹائیں گے تمہیں اس طرح سے جیسے کہ وہ چارہ واپس لوٹتا ہے اونٹ کے موں میں اور وہ پھر جوالی کر کے اس کو پھر اپنی نشو نماء کا حصہ بنا لیتا ہے اور جو کچھ بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہا مات اکدم انف سکم اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہے ہم اپنے لئے نہیں کہتے یہ تو تمہارے اپنے لئے ہے سوچ لو اپنے لئے تم نے پہلے سے کیا بھیجنا ہے آگے منزل پہ پہنچ کے تھکے ہوئے ہوگے وہاں کچھ انتظام کرنا ہوگا بس یہ وہ ہے کہ وہاں پہنچے اور یہ سارا کچھ تمہیں ملے جائے گا عجر عظیم ملے گا خیر وعظم عجر بڑی چیز یہ ہر قسم کی خطروں سے اندیشوں سے حفاظت ملے گی ان اللہ غفور الرحیم حفاظت ہی نہیں سامان نشون ماں بھی ملے سورہ علم الزم کا